اشراقت نفسی بنور من فہاد حینا معراد سرور صاحب نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا میں مغرب کے بعد نکلتا نہیں آج کل شبیر صاحب بتا رہے تھے کہ 82 سال کے کوئی تھے ان کے انتقال ہو گیا تو 80 سال سے انتقال ہونے کا بحث ہوتا ہے تو میں پھر بھی آگیاں ہوں گو تھا کہ آپ لوگوں بھی شکلیں دیکھوں اور ایسے جگہ پہ جہاں پہ اتنا خوبصورت محول ہے اتنی خوبصورت ناتیں لوگوں نے سنائی اتنی خوبصورت باتیں سنیویں سب کی جو سے پہلے بول گئے ہیں اور سب سے زیادہ میں شکلیں آپ لوگوں کے دیکھنے آئے ہونکہ بتا نہیں کہ آپ دنیا سے روسط ہو جائیں تو ذرا ساتھ اس ہی دارے کو دیکھیں جہاں پہ میں نے بری عمر کام کیا تو یہ ایک منف دریزن دیئے تھا میرا تھوڑی سی بات ہے یہ کہ اتنے سکولرز بول رہے تھے اور مجھے کچھ دین کے معاملے میں میری ڈیپس نہیں ہے زیادہ تو میں کچھ باتیں آنکھ سے کروں گا جو تھوڑی بہت ان کے کلوز ہو سکتی ہیں جیسے انہوں نے اتنی ڈیپ باتیں کری ہیں دیکھیں مجھے کچھ ہر سے پہلے میں کچھ لیکچرز دیتا ہوں منیجمنٹ کورسیز وغیرہ میں سینئر لوگوں کو جو پروموٹ ہو رہے ہیں جو چیف سائنٹس بن رہے ہیں تو مجھے کچھ دین پہلے ایک ٹاپک دیا گیا ہے کہ آپ آئیڈیل پرسیلینٹی پر بات کریں کہ آپ کی آئیڈیل پرسیلینٹی کون ہے آپ کا روڈ موڈل کون ہے تو میں نے ذرا سپڑنا شروع کیا دیکھنا شروع کیا کوئی اسٹری کے اندر کہ کون انسان ہے جس میں بہت سب خاصیتیں موجود ہیں جو آپ سوچتے ہیں آپ کے اندر بھی کسی طرح اس کا ایک لیمٹ آجائے اور مجھے ہر ایک میں کوئی نے کوئی خرابی نظر آئی کوئی مجھے پرفیکٹ نظر نہیں آیا اور مجھے ایک کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی اپنے دیکھئے ہوئی دہ ہنڈرٹ کے نام سے وہاں میں نے پورے وہ سو لوگوں کو دیکھا اس میں ایسے ایسے لوگوں کے نام ہیں جو دیکھ کے رپلشن ہوتی ہے چنگیس ہان کا نام اس کے اندر ہے اس کے اندر یہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ جو رشاہ کا پریزیڈن تھا سٹالین اس کا نام ہے اس کے اندر میں نے کہہ یہ جو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوں کی افیکٹ کیا کسی نہ کسی طرح کسی نے تباہی پھلائی کسی نے برائی پھلائی مار پیٹ ہوئی پھر وہ اس نے مائیکل ہارٹ کرسچن ہے اس نے یہ کہا کہ نمبر ون پرسنائٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس نے کہا کہ یہ وہ کرسچن ہے لیکن اس نے ایڈمیٹ کیا کہ دنیا کے سب سے عظیم شخصیت اور میں دیکھتا ہوں ایک ناعت جو آخر میں ہوئی تھی کہ نہ ایسا کوئی ہوگا نہ ایسا ہے نہ ایسا تھا تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ ان کی جوتے کی ہاگ تک نہیں پہوچ سکتے باقی خاصیتیں دیکھیں تو اس کے میں چند لوگوں کے تاثرات آپ کے بیان کرنا ہوں جو ان کے مطالعے کرسچن سے کہی ہیں ہندو نے کہی ہیں کہ وہ شخصیت جو ملتب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے رحمت بنا کے بھیجا لنے وہ لوگ ان کے مخالف تھے ہندو تھے سکھ تھے کرسچن تھے بڑے بڑے سکولرز ہیں پروفیسرز ہیں ان کی کچھ اپینین کے مطالعے جو آپ سب نے پڑھی ہوں گی لیکن میں مدر آپ کے سامنے پڑھ کے سران دیتا ہوں آپ کو چل اس نے آپ نے سر جویڈ بردنشا کا نام تو سنا ہے ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے مطالعے ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کہ اگر واپس آ جائیں وہ سنگل انسان ہے جو دنیا کو پھر امن دے سکتے ہیں یا مطالعہ بھی اس کو اچھی حالات پیدا کر سکتے ہیں یوں لوگ کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے بردنشاہ کی ہسٹی میں پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے تمام مذہب تو اور سے پڑھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دین تو اسلامی ہے اور میں چاہتا ہوں اسلام پھول کروں لیکن جب میں اس کے فالورز کو دیکھتا ہوں تو ریپلشن پیدا ہو جاتی ہے منافق ہیں جھوٹے ہیں گندے ہیں ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو قرآن نے بنا کی ہے اگر ہم واپس آ جائیں قرآن کی طرف آپ کی زندگی کی طرف جو چلتا پھرتا قرآن ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہماری طرف آئیں گے انڈونیشیا میں گیا کچھ اڑتے پہلے کچھ اڑتے پہلے وہاں سب لوگ بودیس تھے ہندوز تھے اور اب 96% مسلمان تھے میں نے پوچھا بھی آپ کیسے مسلمان ہیں کہنا لگے چند نمونے آئے تھے جو اور کے سچے تھے جو بات کرتے تھے وہ کرتے تھے اماندار تھے اچھے تھے اگر ہم آج اپنی زندگی کو فالو کر لیں رسول اللہ کریم صلو اللہ زندگی کے مطابق قرآن کے مطابق تو آپ دیکھیں دنیا تو بھوکی ہے اس وقت ایک میں نے پروجیکٹ دیا تھا اپنی منیجمنٹ کلاس کو سینئر منیجمنٹ کلاس کہ کون سا دین سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا کے اندر آج کل آپ دیکھیں اسلام کتنا بددام ہے ویسٹ کے اندر لیکن وہ جو ریپورٹ آئی جو کر انہوں نے بنایا کہ سب سے تیزی سے اسلام ویسٹ پہ پھیل رہا ہے اور خواتین سب سے زیادہ اس کا ایکسیپٹ کر رہی ہیں ان حلاف میں جبکہ ہم خود ٹھیک نہیں ہیں دین تو اسلامی ہے جو اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو آپ دیکھیں پھر دنیا میں کتنی تیزی سے چینجی رہیں ایک دو سٹیٹمنٹ پر آپ کو ارسنے آنکھے پھر آنکھے چلتے ہیں سوڑا ستین باتیں اس میں ایک آپ نے نام شہد رہا ہوگا یہ اینی بیسنٹ کا یہ بہت ہی مشہور رائٹر ہیں وومنز رائٹ کی ہیں بیٹش ہیں انہوں نے کہا سوڑے اپر ایلیف سو فورٹین سینجریز the life and teachings of محمد پیس بھی اپون ہی have survived survived without the slightest loss alterations interpolation they offer the same undying hope for the treating mankind mankind's many ills which they did when he was alive محمد پیس بھی پیس بھی him was a teacher a social reformer a moral guide an administrator a faithful friend a wonderful companion a devoted husband a loving father and so on no other man history has ever excelled or equalled him in any of these different aspects it was only the self as personality of Muhammad to achieve such incredible perfection ضبط قیم کیا جس کو عظیم الشانی کہا جا سکتا ہے اس طرح ہی آپ کے پیروکار بہادری آلی حوصل گئی اور مقصد سے واپس زیادہ سے ایک نمونہ تھے ان صفات میں مزید رنگ ان کے شوخش شہادت نے بھر دیا جو انہوں نے اپنے رہنما سے سیکھا وہ لوگ یقیناً ایسے عظیم سپاہی فقیر المثال لوگ تھے جو تاریخ میں شاد و ناظری پائی جاتے ہیں سہرہ میں جنم لینے والی سستی کو میں اس پندرہ سالوں میں حاصل کرتا کامیابی پر یقیناً ایسی کامرانیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی صلی اللہ علیہ السلام پندرہ سو سالوں میں حاصل نہیں کر سکے میں اس حاصل کو سلوٹ کرتا ہوں اور میں اس کی ذہنی اور قلبی صلائیتوں کو سلوٹ کرتا ہوں یہ ایڈی پولین جیتا بندہ یہ باتیں کرتا ہے ایک تھوڑا سا کر کے سٹیٹمنٹ آگے پھر ہم دو تین باتیں اور کر لیتے ہیں پروفیسر راما کرشن راؤ کا نام سناؤ گا اپنے پروفیسر ہیں ان کی بڑی کتابیں ہیں یہ بھی یہ کہتے میں چلے گئے کہ اسلام دین تو اسلامی ہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ایسی اگر کسی ہستی کی عظمت دار و مدار ایک ایسی قوم پر ہے جو ظلم و اسلام اور پرپریت کی اتھاک گرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو ان کو برائیوں سے پاک کر دینا قرار پائے تو ایک ہستی جس نے پوری قوم کو جو عربوں کی طرح گہری پستی میں امتلا تھی کہ اصلاح فرمائی ان کے ذہن کو بدلا انہیں بلندی پر سرفراز کیا انہیں تہذیب و تمدن کا علمدار بنایا علوم و فنون میں عالی مقام کی طرف کامزن کیا تو ایسا حق و عزاز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اگر اس کے انحسار عالی ترین اخلاقیات کا نمونہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوستوں اور دشمنوں نے دونوں نے علمین اور السادق کہا اگر ایک فاسا ہستی کہلائے تو ایک ایسی ہستی وہ ایک ایسی ہستی ہیں جو کہ ایک بیکس یتیم کے طور پر پر برگوان چڑھی اور بلا آخر عرب کے ایک نہایت بردوار قرآن کو طور پر ابری جو اختیار کے لحاظ سے قیسر و قسرہ کی امپلہ تھی جس نے ایسی سلطنتی بنیان رکھی جو آج سے چودہ سال ترخیم ہیں یہ ان لوگوں کے باتیں ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہمیں دیکھ کر اگر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمارے عمال ٹھیک ہیں کردار ٹھیک ہے دنیا تو بھوکی ہے اس وقت وہ آنا چاہتی ہے اس طرف لیکن ہم ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بردن شاہ کے میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن لوگ کو دیکھ کے میری جررت نہیں ہوئی جانٹرنے کی اور اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو میں اس طرف قدم بڑھاتا ایک چھوٹے در قصہ میں سنا چاہتا تھا آپ کو میرے ساتھی امریکہ کے شرافت علی خان شہدار جانتے ہوں گے ان کی بیٹی واشنگ ڈی سی میں تھی جب وہ واپس آئے تو میں یہ قصہ سنایا انہوں نے کہنے لگے وہاں گیا ایک مسجد واشنگ ڈی سی سب سے اڑی مسجد ہے امریکہ کی سب سے پہلے بنی تھی جمعہ کا دین تھا نماز پڑھ دے وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتفاع سے ایک نوم مسلم امریکن بھورا چھے فٹ نمبہ بڑا ہنڈسم آنکھے بیٹھ گیا اور اس نے بتانا شروع کیا میں کیوں مسلمان ہوں گا ہم نے کہا کہ آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں سب مسلمان لوگوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ سٹیج پر آ جائیں سبوں کو بتائیں کہنے لگا نہیں میں نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ مسلمان ہونے کے بات میں آپ لوگوں کے ملکوں میں گیا تھا میں نے آپ کو قریب سے دیکھا تھا کوئی مغلط بات نہ کہہ دیں جب لوگوں نے انسیس کیا تو سٹیج پر آئے ہو اور انہوں نے کہا کہ میں کرسچن تھا میں نے کمپیرٹیو سٹڈی افریجر میں پی ایڈی کیا ہوا تھا لیکن میں پریسٹ لگیا پھر ایک چرچ میں مگر میں سکون سے نہیں تھا سیٹسفیکشن نہیں تھی ون ان تھری کا کنسیپ ڈیفرنٹ ورڈنز اف بائیبل کہتا ہے میں پھر میں نے مذہب کو پڑھتا شروع کیا پی ایڈی آلیڈی کیا ہوا تھا اس نے کمپیرٹیو سٹڈی میں کہتا ہے میں نے دوبارہ کوئر سے پڑھا تو میں نے لگا دین تو اسلامی ہے پھر سوچ ہے مجھے مسلمان ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ میں مجھے شوق پیدا ہو اپنے بھائیوں سے ملوں میں آپ لوگوں کے منٹوں میں گیا آپ کو قریب سے دیکھا کہتے ہیں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں سب خرابیاں پہ موجود ہیں جو پران نے سختی سے منع کی ہیں جو آپی ازنگی میں ہم دیکھتے تھے جو ہم کہتے ہیں فالو کرنا ہے باتیں ہم بہت کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کر رہے چیزوں کو پھر اس نے کہا کہ سب سے آدم منافقہ آپ لوگ ہیں کہتے ہیں میں بہت مکمل گھمہ ہوں لیکن میں اتنی منافقت کہیں نہیں دیکھی اتنی آپ میں دیکھی جوڑ آپ بولتے ہیں چھوڑی باتوں پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ دھوکہ دیتے ہیں اور ہر طرح کی خوابیاں پہ ہیں پھر اس نے وارن کیا اور اس نے ایک بات یہ کہی کہ جب میں مسلمانوں کے لوگوں کے بات دیا ہوں کہ آپ کس فرقے لوگوں کرتے ہیں آپ کی تینکیں کیا ہیں وہی بات جو سرور صاحب نے کہی کہ آپ کیا کون ہیں کون سے مسلمان ہیں اصل میں ہمیں جو فضاعت پیدا کیا جا رہا ہے ویس سے یہاں فرقے پیدا کرو فضاعت پیدا کرو ڈیفرنسیز پیدا کرو یہ لوگ آپ پس پر اردن شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ویسے ہم نہیں ہرا سکتے ان کو اندر سے ان میں ڈیوائیز کرو شروع تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو شاید ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہے انہوں نے ایک حدیث کا انٹرپیٹیشن پیش کیا کہ خیامت کے دن سورج شاید مشیق کے بجائے مغرب سے نکلے گا کہنے لگا وہ سورج نہیں ہوگا وہ نور اسلام ہوگا ہم لوگ ٹھیک ہو کے آپ کو ان کے بتائیں گے اسلام تو یہ ہے اس سے پہلے ایسا ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اس نے ایک اور بات کی جو اس سے بھی خطرناک تھی اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے پہلے نہیں ملا اگر آپ سے پہلے مل لے تھا تو شاید میں پران پھول کے نہ دیکھتا یہاں مجھے بڑی خوبصورت چیرے اندر آ رہے ہیں اچھے اچھے لوگوں اندر آ رہے ہیں آپ سب اللہ رسول کی پیار محبت میں یہاں پر آئے ہیں اور میرے خلال میں آپ لوگوں کے تھروں انشاءاللہ ریوائیور ہوگا اسلام تو پھیلے گا اسلام تو اللہ کا باعدہ ہے کہ ہر جگہ پر اسلام ہوگا اور مجھے لگتا ہے وہ تبدیلی کا وقت دور نہیں ہے کیونکہ ہم کہاں تک نیچے جائیں گے میں جیلوں شروعوں میں بھومہ پھیر ہوں ریٹائرمنٹ دی پچیس سال بائیس سال بعد جو ظلم و ستمین یہاں دیکھیں نائنصافیاں دیکھیں قہنجیل خانوں میں ستر پرزنٹ اینو سینٹ لوگ معصوم لوگ جنہوں کوئی گناہ نہیں کیا ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا اللہ شاید کفر کی حکومت شاید بردارت کرتے کچھ عرصے تک نائنصافی اور تر مستم کی حکومت مہت عرصے تک بدارت نہیں ہوتی میرے خال میں چینج کا وقت آ رہا ہے اور اچھے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کفی آگئے ہیں ہمیں حق کو حق کہنا ہے ٹھیک بات کو ٹھیک بات کہنی ہے اور غلط باتوں پہ ہمیں روکنا ہے لوگ ایک دو باتیں اور شیعت یہاں پر ہیں یہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے لوگ پریشان ہیں آج کل کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے لوگ کے ساتھ ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں لوگ لوگ سفر کیوں کر رہے ہیں بدمارت کو کیوں ہیں شوشت کر رہے ہیں یہ دنیا جو ہے نہیں یہ داروی جزہ نہیں ہے یہ داروی امتحان ہے یہاں پہ امتحان ہوگا موت ہوگی زندگی ہوگی دکھ ہوں گے درد ہوں گے دھوکے ہوں گے پرانشی میں ملٹی پلایات ہیں میں جمعہ آدماؤں گا دھوکوں سے دکھ سے درد سے اس میں تم فکر نہ کرو بالکل سبر و شکر سے کام دو ایک شیر آپ نے سنا ہوگا محمد بخش پنجابی شاعر ہے کہ ہمارا کام سا جکاہ کام کرنا ہے ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو سکون دے گا ایک میں سروے کر اجرد اور آخر بات کیونکہ ٹائم درہ کم بھی لگ رہے ہیں سروے کر اجرد میں دیکھ رہا تھا امریکہ میں رہا وہاں ٹیش بھی کرتا ہاں ڈرگریجویٹ فیزکس وغیرہ ان کے گھروں کو میں نے بہت غور سے دیکھا جب میں ٹیفٹیز میں تھا ٹکٹیز میں تھا امریکہ میں وہ پھر بھی ان کے گھر قائم تھے میں جب دوبارہ کیا کچھ سال پہلے تو ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں ملہ بچوں کو پتہ نہیں ان کو باپ کون ہے چار میں سے تین اسپیل سائکورٹک بچوں کے ہیں کیونکہ بچوں پیار بہت سے محروم ہیں آج کل تو وہاں پہ سروے ہو رہے ہیں آج کل کہ کون لوگ ہیں ان کو سکون قلب حاصل ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دولت پیسہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا پوزیشن آپ کو سکون نہیں دے سکتی اگر سکون دے سکتی ہے کوئی چیز تو وہ مطلب یہ ایک چند چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے اور جس کو سکون قلب مل گیا اسے اللہ کی دولت مل گئے نیند اچھی آ رہی ہے سو اچھی رہے ہیں دن میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک سروے کا ریزلٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ہر پانچ سال سروے ہوتے ہیں تو ایک سروے کا ریزلٹ سو جو ملے کہ امریکہ نے سروے کیا ایک کمپیوٹرائیز کو اشریعہ بنایا ہے کہ اس سے آپ کی اینات حالت معلوم ہوتی ہے کہ آپ واقعی خوش ہیں یا نہیں اب دو چیزیں ہیں دیکھتے ہیں نا پلیجر کا لفظ آپ دیکھتے ہیں ایک ہے پیس آف مائنڈ پلیجر کیا ہے یہ واستی خوشیاں ہیں آپ کو لوٹی مل گئی بچے اکلونا مل گیا وہ خوش ہو گیا لوٹی ختم ہو گئی آپ کے برے عادات پڑ گئی آپ کے پھر آپ نراض ہو گئے تو جو آوٹر چیزوں پر چیز دیپینڈ کرے اسے ہم پلیجر کہتے ہیں اور جو انسائیڈ آپ کے اندر سے چیز آئے اسے ہم پیس آف مائنڈ کہتے ہیں تو ہم اس وقت پیس آف مائنڈ کا بات کر رہے ہیں ہم پلیجر کی بات نہیں کر رہے بہت ہی خوشیوں کی بات نہیں کر رہے ایک جوپڑی میں انسان خوش ہوتا ہے محل میں بیٹھ کے بیٹھارے کو ڈین نہیں آتی تو یہ سروے کا ریزرٹس جو تھا انہوں نے سروے کیا تو امریکہ میں جاپان کے لوگ یورپ کے لوگ کچھ غریب انہوں کے لوگ شامل تھے اس میں ہزاروں لوگ سروے گریزرٹس جب انہوں نے دیکھے کہ امریکہ کے اسی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیس آف مائنڈ حاصل نہیں ہے ہم صرف انگیلز کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں غلط کام کرتے ہیں پھر دیر کے لئے پلیجر کی ویو آتی ہے پھر ڈپریشنیں بدل جاتی ہے اسی پرسنٹ امریکن کے جواب یہ تھے پنترہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ کے جواب آتی ہے کہ لائف ہی سو سو گزارہ ہے ٹھیک چیز ہے مطلب ان سے بہت پہتے ہیں اسی پرسنٹ سے جن کو پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو اسی پرسنٹ کو پیس آف مائنڈ نہیں تھا امریکہ جیسے ملک میں سولہ نے کہا گزارہ ہے اور صرف کتنے رہ گئے پاکہ چار پرسنٹ رہ گئے ان کے جوابات بڑے مطمئن گون تھے تو امریکن بڑے پریشان ہوئے کہ بنگلہ دیش اور ایک دور ملکوں میں یہ پیس آف مائنڈ کی لوگ چار پرسنٹ تھے امریکہ جیسے ملک میں صرف چار پرسنٹ تھے کسی وہ امریکن گرین کاٹ مل گیا ہم کہتے ہیں جنرد کاٹ مل گیا وہ صرف چار پرسن لوگ پیس آف مائنڈ تھا وہ بڑے پریشان ہوئے انہوں نے ان چار پرسن لوگ بلائے اپنے خرچے کے اوپر کہ آپ آئے ہیں آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اندرگی کیا ہے تو تین چیزیں پھول کے سامنے آئیں جو میرے خواہد میں آپ ینگ بچے ملکہ آپ یہاں پر آئے ہیں بڑے شوک سے آئے ہیں مجھے لنگی نورانی چیرے لگ رہے ہیں آپ کے بار یا آج ہوں گے آج کے دن کے لئے ہوں گے شاید تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو چار پرسنٹ لوگ آئے تھے انہوں نے جو تین چیزیں دیکھیں ایک پہ دیکھا کہ دیورنٹ دریچس پیپل یہ چار پرسنٹ جو تھے یہ میڈل کلاس فیملی سے تھے لور میڈل تھے غریب بھی تھے امیر بھی تھے گا تو لیکن اس میں امیر لوگ کی تعداد بہت کم تھی ان کا مربن کنکلوجن ہے کہ پیسہ دولت پوزیشن آپ کو وقتی خوشیاں تو دے سکتی ہے that is pleasure and not the piece of wine مطلب یہ تھوڑے وقت کے خوشیاں آپ کو دے سکتی ہے اور piece of wine دے سکتی ہے اور میں نے تو میری عمر جتی ہو گئی ہے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں نا کہ آئی جیز ہیں ریٹائرڈ فیڈل سیکٹیز ہیں ان کے میں لائف دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے کوٹھی میں بیٹھے ہیں دیواروں کو تھک رہے ہیں بھی بچے بھاگ گئے چھوڑ چاڑ کے کوئی دوست نہیں ہے ان کا پیسہ دولت ہے مگر کچھ بھی نہیں پاس انہوں نے جو لذہی اس کیا کہ پیسہ دولت آپ کو snap shot happiness تو دے سکتی ہے لیکن permanent peace of mind نہیں دے سکتی snap shot happiness کیا ہوتی ہے ہم کہیں کہ آپ کو فوٹو کھیج رہے ہیں کتنا چھمو بنا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر پہلے جیسا بن جاتے ہیں مطلب یہ وقتی فوشیاں دے سکتی ہے پیسہ دولت لیکن not the permanent peace of mind number two چیز جو دیکھئے انہوں نے جو سب سے important ہے یہ چار پرسنٹ لوگ جو تھے یہ پیار مہم پر تو کرنے والے تھے لوگ کو دینے والے تھے پیرنٹس ان کے ساتھ رہتے تھے مہم امریکہ میں تو old people's homes ہیں آپ آج متاج بچوں کی centers ہیں جہاں بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر تو مطلب کوئی کسی کا care نہیں کرتا تو یہ انہوں نے کہا چار پرسنٹ ہو لوگ ہیں یا تو مہم باپ ان کے ساتھ رہتے ہیں مہم باپ کی خدمت کرتے ہیں ملتے ہیں ان سے جا کے بھائی بہنوں سے پیار محبت ہے نشنزاروں سے ملتے ہیں اس کے علاوہ یہ strangers کی بھی خدمت کر رہے ہیں old people's homes میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں strangers کی old پاس متاج بچوں کے center میں جا رہے ہیں یہ بڑے حران ہوئے کہ یہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں strangers کی اوپر چلو ماں باپ ٹھیک ہیں بھائی بین ٹھیک ہیں ریدار ٹھیک ہیں یہ strangers سے اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو انہوں نے شک فرش ہے یہ normal لوگ نہیں ہیں اب normal ہیں جو strangers کی اوپر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں میں retirement کے بعد میں گھومتا پھٹتا ہوں جیورو میں آگے پیچھے میں لہور کی mental style میں گیا تو وہاں تین درہ خیدی ہوتے ہیں majority ہوتی ہیں انہوں سینڈ خیدی بھاگ رہے ہوتے ہیں ہس رہے ہوتے ہیں میں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ چاچا آگیا ماں آگیا کیا لائے میرے لئے وہ سمجھیں چار پرسنٹ شہد mental ہے کہ خوش ہیں ہس رہے ہیں مطلب سب ہم کو دے رہے ہیں پیسہ بق بھی لگا رہے ہیں خوش ہیں تو انہوں نے کہا اگر آپ mind نہ کریں ہم آپ کے detailed examination کرنا چاہتے ہیں medical انہوں نے offer کیا بہت مہنگا ہوتے ہیں امریکہ medical examination ان کے brain scans کی انہوں نے ان کے MRIs کی CT scans کی hormone rates دیکھیں ان کے انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ وہ باتیں کریں گے جو قرآن نے بتائی ہیں جو سنت میں ہمیں ملتی ہیں تو آپ کی ہارمون نکلنے ہیں پچھوائی ان کے نام endorphین سے سورٹین سے یہ جب نکلتے ہیں آپ کی جسم میں جو آپ نیک کام کر رہے ہیں بھلائی کر رہے ہیں پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں اور آپ نفرت کر رہے ہیں دوسروں سے جل رہے ہیں حسد کر رہے ہیں تو آپ کے poison سارمون نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پیار محبت کرنے والے لوگ خدمت کرنے والے لوگ اور نمبر تین چیز جو دیکھی ان سب کو اللہ پر پورے یقین ہے اللہ آپ کسی نہ کسی مطلب کو سٹرکلی فالو کر رہے ہیں اگر مسلمان ہیں اچھے مسلمان ہیں فلی اسے فالو کر رہے ہیں کرچنز ہیں اچھے کرچنز ہیں اور یہودی اچھی یہودی ہیں اللہ پر یقین ہے اللہ کے بندوں کو خدمت کر رہے ہیں ہمارے دین یہ بتاتے ہیں اللہ کو اللہ سمجھو اللہ کے بندوں کو خدمت کرو پیار محبت سے پیش آؤ تو پھر آپ کو دنیا میں سکون ملے گا اور جاننے کے بعد ہوگا قریب بہتری قیفیت ہوگی تو یہ باتیں میں بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ جو ہے نہ کہ آپ نے اس طرف آئے ہیں اتنے شوق سے رات میں بیٹھ آئے ہیں آپ سپیشل لوگ ہیں اللہ کو سمجھنے والے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم کرنے والے ہیں یہاں پہ بیٹھنے والے تو یہ انشاءاللہ جیسے بتایا آپ نے کہ یہ آپ کو برکت کا موجب بنے گا اور آپ اس طرف پہ شرفت اپنی جاری رکھیں اور فکر نہ کریں دنیا کی ایک دینی مدرسے کے میں گیا لیکچر دینے وہ ٹیچر تھیں دینی مدرسے کی ینگ بچیاں تھیں بیسی کی سال کی تو مقصد ہے ہمیں اللہ نے بنایا کس لیے تھا ہم بن کیا گئے ہیں لیکچر کے بعد دو تین و سوی سے آسو سے روتی ہے میرے پاس آئیں بیسی کی سال کی بچیاں دینی مدرسے مستاد کہ لگیں کہ ہم کیا کریں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اچھا برا ہو گیا ہے برا اچھا ہو گیا ہے ہم یہ ہجاب وغیرہ کرتے ہیں لوگ مضاق اڑاتے ہیں ہمارے اشتدار تم سے کون شادی کرے گا تم پرانے زمانے کے لوگ ہو کہتی ہیں ہم کیا کریں کرشوت ہے خرابیاں ہیں بدماشیاں ہیں ہم ٹھیک رہے کیسے رہ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کہا بیٹی یہ بتائیں کہ آپ اپنی مرضی سے دور پیدا ہوئی ہیں اللہ آپ کو اس دور کے مطابق خاتم آئے گا جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اچھے مختوں میں جو پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ تو ایک مطلب برائی پر پگڑ تھی اب تو ایک نیکی پر چھوٹ ہے یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اچھا برا ہو جائے برا اچھا ہو جائے اور آپ ٹھیک اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ ٹھیک رہنے کی کوشش کر رہے ہیں رہنے سکتے ہیں پوری طرح کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا درجہ شہدہ کے برابر میں نے کہا بیٹی آپ تو بڑی لکی ہیں اس دور پیدا ہوئی ہیں ایک نیکی پر چھوٹ ہے آپ کی کوشش کرتی چلے جائیں ریزلس ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلدی نہ دیکھ سکیں لیکن آپ کو نمبر ملتے چلے جا رہے ہیں کوشش کے میں آپ سب کے لئے دعا کو ہوں آپ کی شکلیں دیکھتے ہیں میں اہتا تھا سب لوگ نے بلائے تو جاں گیا یہاں پر ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بلائیں تو نہ ہوں تو میں آپ کو بہت اچھا میں تو ایک کمرے سے شروع ہوا تھا جب پیاس جب پیس چکیاں دیکھ کمرہ تھا چھوٹا تھا جانسے شروع ہوا ہم دو لوگ تھے جس طرح یہ دیا دا بڑھتا چلا گیا اتنے نیک لوگ یہاں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ یہ شبیر صاحب بھی ہمارے بہت عزیز ساتھی ہیں ان کا میں قصہ راستے میں سرور صاحب کو سنا رہا تھا پتہ نہیں وہ آپ یاد ہو گئے نہیں کہ ایک دا ہمیں جرمنی گیا پندرہ بیس دن کے لئے یہ وہاں پہ ریسرچ کر رہے تھے وہاں خیامت ہے ان کا بہت عرصے یہ ارپورٹ میں انجھے لینے آئے رمضان کا مہینہ تھا تو شبیر صاحب کی آپ دیکھیں کہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اب مجھے الفاظ بھول گئے تو مجھے ان کے کہنے لگے کہ اللہ کی مردی ہے کہ آپ افتاری اور روزی میرے گھر کیا کریں اب میں کچھ بول نہیں سکتا تھا کہ کہتے ہیں میری مردی ہے میں کچھ بول بھی سکتا تھا کہنے لگے اللہ کی مردی ہے کہ ہاتھ افتاری اور سہری میرے گھر کیا کریں اب میں پھر ان کے باقی صبح اٹھ کے جاتا تھا رات کو اٹھ کے جاتا تھا یوں اللہ کی مردی تھی تو یہاں اتنے اتنے اچھت نیک لوگ ہیں جن کی مردی میں اللہ کی مردی شامل ہوتی ہے بہت شکریہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہمیں خوش رکھے موسیقی موسیقی